دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے فلم ہم تمہارے ہیں سنم سے جڑے بہت سارے اننون فیکٹس اور اس کے باکس آفیس پرفارمنس کے بارے میں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پورا دیکھتے رہیے فلم ہم تمہارے ہیں سنم ایک رومنٹک ڈراما فلم تھی اس کو ریلیج کیا گیا تھا 24 مئی سن 2002 کو اس فلم میں ہمیں نظر آئے تھے سلمان خان، ساروک خان، مادوری دیکچت، اتو لگنی ہوتری اور ایسورہ رائے ایک اسپیسل کیمیو رول میں دکھائی دی تھی اس فلم کو ڈائریکٹ کیا تھا ساؤتھ کے جانے مانے ڈائریکٹر کے ایس ادھیمان نے کے ایس ادھیمان نے اس کے پہلے تمیل کی بہت ساری موویز کو ڈائریکٹ کیا تھا اور انہی کی سن 1995 میں آئی ایک تمیل مووی تھوٹا چیننگی کا یہ ایک اوفیسیل ریمیک ہے فلم ہم تمہارے ہیں سنم ان کی پہلی ہندی مووی تھی اس کے بعد انہوں نے سن 2006 میں ایک بار پھر سے سلمان خان اور سلپا سٹی کے ساتھ ایک اور ہندی مووی کو ڈائریکٹ کیا تھا فلم کا نام تھا سادی کر کے فس گیا یار اس کے بعد انہوں نے کوئی بھی ہندی مووی کو ابھی تک ڈائریکٹ نہیں کیا ہے فلم ہم تمہارے ہیں سنم کو پروڈوس کیا تھا کیسی بوکاڈیا نے اس فلم کے الگ الگ گانوں کے لیے بہت سارے لوگوں نے اپنا میوجک دیا تھا جیسے ندیم سرون ساجد واجد بپی لہری ڈببو ملک نکھل ونے اور بالی برحمہ بھٹ اس فلم کے انسٹرومنٹل سانگ کو ملا کے ٹوٹل گیارہ گانے اس فلم میں رکھے گئے تھے فلم کے زیادہ تر گانے سونو نگم ادیت ناران کمار سانو اور انرادہ پودوال نے گائے تھے اس فلم کے لگ بک سارے گانے پاپلر ہوئے تھے اور لوگوں کے دوارہ بہت زیادہ پسند کیے گئے تھے فلم کے پاپلر گانے تھے ہم تمہارے ہیں سنم اور آ گیا آ گیا یہ سارے گانے اس ٹائم پر بہت زیادہ پسند کیے گئے تھے اور فلم کا ایک گانہ تاروں کا چمکتا چہرہ ہو آپ کو ہر کسی کی سادی کے فنگسن میں یا سادی کے ایلبم میں دیکھنے کے لیے جرور مل جائے گا اور اس فلم کے میوجک کی لگ بک سولہ لاکھ سے زیادہ کوپی سیل کی گئی تھی اور اس فلم کا میوجک ایلبم سن دوہجار دو میں پانچ میں نمبر پر سب سے زیادہ بکنے والا میوجک ایلبم بن گیا تھا اب بات کرتے ہیں اس فلم کے بجٹ اور باکس آفیس کلیکشن کے بارے میں اس فلم کا بجٹ رکھا گیا تھا لگ بک بارہ کروڑ روپے اور اس فلم نے انڈیا میں کلیکشن کیا تھا لگ بک بائیس کروڑ چھبیس لاکھ روپے اور اس فلم نے ورلڈ وائیڈ کلیکشن کیا تھا لگ بک چونتیس کروڑ چھتر لاکھ روپے اور یہ ایک ایبریج فلم ثابت ہوئی تھی اور دو گھنٹے چوان منٹ کی اس فلم کو 5.4 آٹ او ٹین آئی ایم ڈی بی ریٹنگ ملی ہوئی ہے تو اب بات کرتے ہیں اس فلم سے جوڑے بہت سارے انون فیکٹس کے بارے میں فیکٹ نمبر ون ایکچولی فلم کے پروڈوسر کیسی بوکاڈیا نے فروری سن 1996 میں اس فلم کو بنانے کا ایناؤنسمنٹ کر دیا تھا جس کے لیے انہوں نے ساؤتھ کے جانے مانے ڈائریکٹر کے ایس ادھیمان کو سائن کر لیا تھا جو اپنی ایک تمل کی ہٹ مووی کا ہی ریمیک بنانے والے تھے اور انیسیلی اس فلم کے لیے سنی دیول آمیر خان اور جوہی چاولہ کو کاشٹ کیا گیا تھا لیکن بعد میں فلم کچھ پروڈکسن کاشٹ کی وجہ سے اور کچھ بہت سارے ریجنز کی وجہ سے ڈیلے ہوتی گئی اور فائنل فلم کی سوٹنگ اسٹارٹ ہوتے ہوتے پوری فلم کی اسٹار کاشٹ چینج ہو گئی تھی اب نئی اسٹار کاشٹ میں سلمان خان، ساروک خان اور مادری دکچت کو کاشٹ کیا گیا تھا حالانکہ فلم میں اتنے بڑے اسٹارٹ کو کاشٹ کرنے کے بعد بھی یہ فلم ایک ایوریج فلم ثابت ہوئی تھی فیکٹ نمبر دو فلم کا جب انیسیلی اناؤنسمنٹ ہوا تھا اس ٹائم پر فلم کے کافی سارے ٹائٹل سامنے آئے تھے جیسے کی دنیا دلوالوں کی اور ہم آپ کے ہیں سنم فلم کے پروڈوسرز کو ہم آپ کے ہیں سنم ٹائٹل بہت پسند آیا تھا لیکن یہ ٹائٹل کافی کچھ ملتا تھا نائنٹیز کی ایک بلوک بسٹر فلم ہم آپ کے ہیں کون سے اس کے بعد فلم کے پروڈوسرز نے اس کا ٹائٹل بدل کے ہم تمہارے ہیں سنم کر دیا تھا فیکٹ نمبر تین اس فلم کا ٹیلی بیجن پر جب انیسیلی پروموسن کیا جا رہا تھا اس میں ساروک خان اور مادری دکچت ہمیں لیڈ رول میں دکھائی دیتے ہیں اور بعد میں مادری دکچت کسی دوسرے ایکٹر کے ساتھ ہمیں دوڑتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں اس ایکٹر کا فیس اس ٹائم پر نہیں دکھایا جاتا ہے اور کافی دنوں تک اس بات کو سسپنس بنا کے رکھا گیا تھا کہ وہ کون سا ایکٹر ہے اور کچھ دنوں بعد آئے ٹیلی بیجن کے پروڈوسن میں پھر سلمان خان کا چہرہ دکھایا گیا تھا فیکٹ نمبر چار اور اس فلم میں ایسوریہ رائے کے کیمیو رول کے لیے پہلے کرسما کپور سے بات کی گئی تھی لیکن فائنل فلم میں ہمیں ایسوریہ رائے ہی سلمان خان کی گرل فرنڈ بنی ہوئی نجر آئی تھی حالانکہ جب یہ فلم ریلیج ہوئی تھی اس ٹائم پر ریل لائف میں بھی ایسوریہ رائے سلمان خان کی گرل فرنڈ تھی فیکٹ نمبر پانچ اس فلم میں آلوک ناث نے ارونا ایرانی کے پتا کا کیریکٹر پلے کیا تھا جبکہ ریل لائف میں آلوک ناث ارونا ایرانی سے پانچ سال چھوٹے ہیں اور اس فلم میں ہمیں لکشمی کانت بیرڈے بھی نجر آئے تھے جنہوں نے سلمان خان کے ساتھ کافی ساری موویز میں کام کیا ہے اور فلم ہم تمہارے ہیں سنم ان کی سلمان خان کے ساتھ ساتھ میں آئی آخری فلم تھی فیکٹ نمبر چھے یہ فلم ساروک خان اور سلمان خان کی ساتھ میں آئی چوتھی فلم تھی فلم ہم تمہارے ہیں سنم کے پہلے وہ ہمیں کرن ارجن کچھ کچھ ہوتا ہے اور ہر دل جو پیار کرے گا جیسی موویز میں نجر آئے تھے اور اس کے بعد وہ ہمیں فلم اوم سانتی اوم کے ایک گانے میں اس کے بعد ٹیوب لائٹ میں اور پھر جیرو میں ایک ساتھ نجر آئے تھے فیکٹ نمبر ساتھ اس فلم میں ہمیں پہلی بار اس ٹائم کی دو بڑی ایکٹریس مادوری دکچت اور ایسور رائے ایک ساتھ نجر آئیں تھیں اور سن دوہجار دو میں ہی یہ دونوں ہمیں ایک بار پھر سے فلم دیو داس میں ایک ساتھ نجر آئیں تھیں اور ان دونوں ہی فلموں میں ان کے ساتھ سارو کھان بھی ہمیں نجر آئے تھے فیکٹ نمبر آٹھ اس فلم کے میکرز اس فلم کے گانوں کو فورن لوکیسن پہ سوٹ کرنا چاہتے تھے لیکن فلم کے لیے بہت زیادہ فائنینسیل پرابلم چل رہی تھی جس کی بجائے سے یہ فلم آلریڈی کافی ڈیلے ہو چکی تھی تو بعد میں فلم کے میکرز نے اس فلم کے گانوں کو انڈیا میں ہی سوٹ کرنے کا ڈیسائٹ کیا اور سارے کے سارے گانے انڈیا کی لوکیسن میں ہی سوٹ کیے گئے تھے فیکٹ نمبر نو فلم ہم تمہارے ہیں سنم کا ٹائٹل سانگ اور سن دوہجار دو میں ہی آئی فلم دل ہے تمہارا کا دل لگا لیا سانگ ان دونوں ہی گانوں کا میوجک ایک پاکستانی پنجابی ہٹ سانگ بوہے باریاں سے اٹھایا گیا تھا میں اس کی لنگ آپ کو نیچے ڈسکرپسن میں دوں گا وہاں پہ جا کے آپ اس کو چیک بھی کر سکتے ہیں فیکٹ نمبر نو اس فلم میں معذوری دکھت کے بھائی کے لیے پہلے اب اسے کپور کو سائن کیا گیا تھا لیکن بعد میں سلمان خان کے بہت زیادہ فورس کیے جانے پہ اطول اگنی ہوتری کو اس رول کے لیے کاشٹ کیا گیا تھا ایکچولی اطول اگنی ہوتری نے سلمان خان کی بہن الویرہ خان سے سن 1996 میں سادی کی تھی اور اسی وجہ سے سلمان خان نے ان کو یہ رول دلوایا تھا تو دوستو یہ تو بات ہوئی فلم ہم تمہارے ہیں سنم سے جڑے بہت سارے اننون فیکٹس کے بارے میں آپ کو یہ فلم کیسی لگی تھی ہمیں کمنٹ میں جرور بتائیے اور آپ کو کیا لگتا ہے اس فلم کے لیے یہ اسٹار کاشٹ بیشت تھی یا انیسیلی سنی جول آمر خان اور جوہی چاولہ کو کاشٹ کیا جا رہا تھا وہ اسٹار کاشٹ بیشت رہتی ہمیں کمنٹ میں اس بات کا جواب جرور دیجئے اور اگر آپ کو میری محنت پسند آتی ہو تو ویڈیو کو آپ پلیج لائک جرور کر دیا کیجئے اس سے مجھے موٹیویسن ملتا ہے کہ میں آگے آپ کے لیے اور اچھے ویڈیو بنا کے لاؤں اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے جس سے کہ آپ کو چینل پر اپلوڈ ہونے والے نئے ویڈیو کا نوٹیفکیسن مل جائے گا تو ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے مووی سے جڑے بہت سارے اننون فیکٹس اور ایسی ہی روچک باتوں کے ساتھ